اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے تو ایک جو بات میں آپ سے جو ہے انہوں نے ہمارے دوستوں سے ویور سے کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں کے اکثر ہمیں کمنٹ جو ہے ملتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ فیملی کے ڈائیکٹ جو ہے نمبر دیں ہم فیملی سے جو ہے خود بات کر لیں گے لڑکی والوں سے تو وہ یہ سن لیں کہ ہم نے جو ہے اپنا دوسرا چینل بنا دیا ہے جس کا جو ہے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس چینل پر ہم جو ہے رشتے آپ کو جو ہے وہی رشتے بتاتے ہیں جن کے موبائل نمبر جو ہے ویڈیو کے اندر موجود ہوں گے آپ ڈائیکٹ ان سے بات کر سکتے ہیں ان رشتوں میں ہمارا کوئی رہنہ دینے نہیں ہے آپ ڈائیکٹ فیملی سے بھی مل سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو اس چینل کا جو ہے لنک ہے ویڈیو کے دسکرپشن میں موجود ہے آپ اس چینل کو ویزٹ کریں اور اسے سبسکرائب کریں تو دوستو اب چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف آج کا جو رشتہ ہے یہ جو خاتون ہیں ہماری بہن ان کا نام ہے مریم بی بی مریم بی بی جو ہیں عمر جو ہیں ان کی وہ 43 برس ہے 43 years مسلمان ہیں فرقہ سنی ہے کاسٹ بھٹی برادری سینے کا تعلق ہے اور ایک اہم بات کہ یہ خاتون بیوہ ہیں یعنی کہ یہ رشتہ جو ہے یہ ایک بیوہ خاتون کا ہے 43 برس عمر ہے چار سال ہو گئے ہیں شہر کو فوت ہوئے جو پچھلے چار سال سے یہ رہتی ہیں گجرات سٹی میں اپنے والدین کے گھر پہ اس کے علاوہ جو ہے دو بیٹیاں ہیں دونوں انہی کے ساتھ رہتی ہیں خوبصورت ہیں خاتون مریم ہماری بہن ان کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ چار انچ ہے اچھے گھرانے چاہے ہیں خاندانی لوگ ہیں ان کی تعلیم جو ہے یہ بارہ جماعت پاس ہیں یعنی کہ ایف اے تعلیم ہے ان کی تو لڑکا جو ہے جو رشتے کے لیے جو ہے ان سے بات کر سکتا ہے اس کی جو ہے میں ڈیمانڈ آپ کو بتا دوں کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر پچاس سال سے زیادہ نہ ہو اس کے علاوہ برسر روزگار ہونا چاہیے تھوڑا بہت پڑا لکھا بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے تو اس کے علاوہ اچھے خاندان سے ہو ذات برادری کوئی بھی ہو پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتا ہو یا بیرونے ملک کہیں بھی جوب وغیرہ کے سلسلے میں رہتا ہو تو برائے مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دے ہم انشاءاللہ بہت جلد ان سے رابطہ کر لیں گے اور اس فیملی سے ہم آپ کو ملوا دیں گے تو اسی کے ساتھ دوستو ہمیں اجازت دیں اور ہماری چھوٹی سے گزاری چک کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں شکریہ